بچے کی پیدائش پہ جو رسمیں ہیں اس کا ذکر کیا اب ان کی ایک ایک رسم کی جو خرابی ہیں اس پہ شریح حصیح سے بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی لڑکی پیدا ہونے سے رنج کرنا یہ کفار کا طریقہ ہے جس کی متعلق قرآن مجید میں اللہ با فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ آَحِدُهُمْ بِالْأُنْثَى وَاللَّا وَجُهُ مُسْبَدًا وَهُوَ كَظِيمٌ بلکہ حق یہ ہے کہ جس عورت کے پہلے لڑکی پیدا ہو وہ رب تعالی کے فضل سے خوش نصیب ہے تو یہ جو پیچھے تھا کہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی بشارت دی جاتی تو ان کا چہرہ کالا سیاہ ہو جاتا وہ غصے میں آ جاتا یعنی اللہ پاک نے کفار کا طریقہ یہ بیان کیا کہ جب ان کے گھر میں بچی پیدا ہوتی تو وہ صفح ماتم بھی جاتی ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ان کے چہرے کالے ہو جاتے وہ غصے میں آ جاتے اور شریعت مصویٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھیں کہ جس عورت کے پہلے لڑکی پیدا ہو تو وہ اس شریعت میں آپ پڑھیں تو وہ اللہ کا فضل ہے وہ اللہ کا کرم ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت خانے میں سب سے پہلے جو تشریف لائیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی تو گویا اللہ پاک نے سنت نبی عطا فرما دی کہ جو ان لڑکیوں یہ سنت نبی عطا فرما دی کہ جس کے ہاں بچی پیدا ہوتی ہے سبحان اللہ کہ اللہ پاک نے تو آپ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بیٹی عطا فرمائی ہے اور جوان لڑکیوں کا گانا بجانا یہ تو حرام ہے اب یہ رسم بھی بات ہو رہی ہے کہ بچے کی پیدایش ہوتی ہے تو پھر گانے شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ عورت کی آواز کا بھی نامحرم اسے پڑھتا ہونا ضروری ہے اگر عورت نماز بڑھئی ہو اور کوئی آگے سے گزر جائے تو یہ عورت سبحان اللہ کہہ کر اس کو اطلاع نہ دے اب اندازہ لگائیں کہ نماز بڑھتے عورت کے آگے سے کوئی گزر جائے تو اسے شریعت نے اسے بھی منع کیا کہ وہ سبحان اللہ کہہ کر نہ روکے بلکہ تالی سے خبر دے تو جب آواز کی اس قدر پردہ داری ہے کہ اس کے آواز کامی پردہ رکھا گیا ہے تو یہ مروبجہ گانے اور باجے کا کیا پوچھنا پھر آپ دیکھیں اس کی تباہی کتنی ہے لیکن دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بلکہ آج تو یہ ورہ بچے کی پیدائش تو پیدائش ہے جب ان کا جنم دن آتا ہے پیدائش کا دن آتا ہے تو وہ لڑکوں کو لے آتی ہیں اور پھر گانے بجاتی ہیں ڈانس کرتی ہیں نعوذ باللہ من دالک پھر ملیوانوں کو سناتی ہیں اور پھر کیا کچھ کرتی ہیں نعوذ باللہ من دالک ایک یہ رسم کی خرابی ہے تو جب آواز کی اس قدر اللہ پاک نے پردہ داری کی ہے تو پھر مروبجہ گانے اور یہ باجے بجانے کا کیا پوچھنا بچے کی پیدائش کی خوشی میں اصل جو شریعت کا طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ نفل پڑے جائیں اور بچے کی پیدائش کی خوشی میں نفل پڑنا صدقہ خیرات کرنا کارے سواب ہے مگر برادری کے لیے ڈر نہ کٹنے کی خوف سے مٹھائی تقصیل کرنا بلکل بے فائدہ ہے اس کی وجہ سے لوگ پریشان ہوتے ہیں بعد لوگ تو پھر مٹھائی بھی نہیں بانتے ہیں کس کس کو دیں گے تو نہ بانتے تو پھر وہ پریشان ہوتے ہیں کہ باتیں بھی ہوں گی تو پھر کرز لینا پڑے گا تو سودی کرز بھی لے لیتے ہیں یہ کام کر کے اپنی آخرت تباہ کرتے ہیں تو اس لیے اس رسم سے بچنا ضروری ہے